اور اب آجاتا ہے سیل سیل یار اسنا ایمپورٹن ٹاپک نہیں ہے اس میں سے کوئی تنے خاص ایمس نگی ہو یا اسی کیو بھی نہیں آتے اس میں سے تو آپ نے بیسک کیا کرنا ہے اس کو جس ستیا سے ریڈ مار دینا ہے یا کسی بھی کتاب سے آپ پڑھنا چاہیں پڑھنے لیکن میں آپ کو ریکمینٹ کرنے سے ستیا سے پڑھنے ستیا میں ذرا اچھا لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں سے جو یاد کرنی ہے نا جیس وہ یہ ہے کہ جیسے یہ لائسوس ہوم ہے اس میں انزائم کون کون سے ہوتے ہیں یہی ایم سی کیو آتے ہیں اور زیادہ اور اس سے کچھ نہیں آتا پروکسیس ہوم ہے اس میں انسائم کون کون سے پریزنٹ ہے بس اس کے دو تین لائن کے آپ نام یاد کر لیں کوئی مسئلہ بہت ہے آپ کے لئے اتنا زیادہ یاد نہیں کرنا بس یہ چھوٹا سا ٹاپک کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کے یہ مائنر ٹاپکس نے اتنا اہم نہیں ہے یہ سارے مائنر ٹاپکس میں تھی پانچ سات نمبر کا آتا ہے یہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہے ان کو پروپ میں بھی کوئی اتنا ایمپورٹنس نہیں دیتا لیکن اگر آپ کی انٹرنل ہے تو اس میں یہ ایمپورٹنس رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے انٹرنل کے لئے یاد کرنا ہے اچھی طرح سے تو وارٹر بیلنس جو ہے وارٹر ان الیکٹرولائٹ بیلنس یہ آپ نے شروع کرنا ہے چپٹر تو اس میں سے بیسک اس میں سے ایم سی کیو ایسی کیو ایسی کیو ایسی کیو ایسی کیو ایسی کیا جو ہے جہایاا آجاتا ہے یہ پورا جو پورشن ہے میانر ٹاپکس کا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بتاؤں گا آگے بھی بتاؤں گا کہ کون کونکتنی جیس میں سیل ہے gone گریریسیٹر ہے ممیرین ہے اور فیزی کو کیمکل اسپیکس ہیں لوگیہ وارٹر بیلنس یہ چار پانچ ٹاپک ہیں ان میں سے صرف آدھا JPQ آتا ہے اور دو-تین MCQ آتے ہیں بہت sticks ریٹس ہیں ان کو کوئی زیادہ اچھی طرح یاد نہیں کرتی اور مسئلہ بھی نہیں ہوتا تو آپ نے یہ سارا چھوڑ دینا ہے شروع سے آپ نے شروع جو کرنا ہے وہ یہاں سے کرنا ہے Acid Based Balance کے لئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے اور یہ جو فاصٹور پہ اگر آپ پیپر میں بنا دینا آپ کو کافی نمبر مل جائیں گے اس کے بعد اپنے فلو چارٹس پر فوکس کرنا فلو چارٹس بہت آسان دی ہوئے ہیں آپ ایک دفا فلو چارٹس پڑھتے رہے آپ کو سارا یاد ہو جائے گا اس میں تینشن کی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ سارا ڈسورٹر شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے یہ ڈسورٹر آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے انہائنگیر کے پڑھنے اور یہ طریقے پڑھ لیں نا بود کے آپ کی پاس ٹائم نہیں ہے انہا فوق اندر سے کBS دیکھنے ان کی پڑھ لیں تو آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان کی ڈسکریپشن پڑھ لیں اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ جسٹ اینڈ میں ٹیبل ڈیویجن کے لئے پڑھ لیں تو بہت ہے اس کے بعد آتا ہے ریسپٹر ریسپٹر آپ نے کرنا ہے گائٹن سے گائٹن کا پیج نمبر ہے نائن تھٹی ٹو آپ نے گائٹن سے کرنا ہے یہ ریسپٹر کا اور ریسپٹر وہاں پہ بہت اچھے رکھے ہو رہا ہے اور کہیں سے نہیں کرنا ہے بس بس ریسپٹر آپ وہیں سے کر لیں اور ریسپٹر میں سے جی ایم سی کیوں آتا ہے یا ایسی کیوں جو آتا ہے نا وہ ریسپٹر سے آتا ہے یا واٹر بیلنس سے آتا ہے واٹر بیلنس سے آتا ہے اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ سے آتا ہے بس ان تین چیزوں سے زیادہ تر آتا ہے ورنہ ایسی کیوں سیل وغیرہ میں سے نہیں آتا یہ باڈی فلویڈ یہ بھی آپ کے سلیبس میں انگلوڈڈ ہے لیکن ان کو کو اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے پاس ہے ٹائم تو یہ ہے بارڈی فلویڈز یہ سارا یہاں تک دو سفے ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے میں نے تو آج تک نہیں پڑھا یہ بارڈی فلویڈز باقی آپ کی مجھلی آپ پڑھنا چاہے میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے بعد چلتے ہیں ٹرانسپورٹ آف میمبرین پر پلازمہ میں بیالجکل میمبرین ہے ٹرانسپورٹ اس میں آپ کو بہت اچھا لکھا ہوئے یہ بہت ایمپورٹنٹھا ہیں اس میں سے جو اہم ہے وہ یہ ہے ٹرانسپورٹ سسٹم یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ چیتے ہیںörenی یہ ایمپورٹ Myth9 مارل بغیرہ بغیرہ آپ کو تو ویسے بھی بتائیں وہ اتنا ساتھ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے اس کے بعد سلتے ہیں آگے آپ کیا جاتی ہیں بائیو فیزیکو کیمکل اسپیکٹ یہ آپ کے پاس دو چائنسیز ہیں بیسے تو آپ کا مائنر ٹاپک ہے تو ابھی لیکن آپ اگر پڑھنا جائے اچھی طرح سے یہاں سے پڑھ لیں یا چیٹر ٹری میں اس سے بھی ڈیٹیل سے دیا ہوئے آپ وہاں سے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے وہاں سے نہیں پڑھ سکتے پڑھ لیں تو آپ کا سارا کبر ہو جائے گا اس میں سے آپ کا یہ سارا جو ہے نا جسارا اس میں سے آپ کا یہ ڈونار نکولی بریم جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ شوئے کرنا آپ نے سارا ہے اس میں اس چھوٹی چھوٹی ڈیفنیشن بعد وقت پوچھ لیتے ہیں وہ زیادہ اتنا یہ بطلب مسکل نہیں ہوتا ویسے آپ بڑھ دیجئے گا یہ سارا ڈونار نکولی بریم کیا ہے اس میں اچھا لکھا ہوئے اور اس میں ایک ایک اور امپورٹنٹ جو ہے کلینکل آجاتی ہے وہ ہے ہائپر ویسکوسٹی سنڈروم ویسکوسٹی میں دیا ہوا ہے یہاں پہ ہے پتہ نہیں نہیں ہے وہ چیٹر جی میں سے پڑھ لیجئے گا اگر یہاں پہ نہ ہو تو مجھے یاد نہیں ہے میں نے یہاں سے نہیں پڑھا تھا ایک دفعہ چیٹر جی سے پڑھا تھا بس اس کے بعد دوبارہ ٹائم میں نہیں ملا پروف کے لئے پڑھنے گا بس پھر سوڑا سا مطلب ہلکا سا کہیں اسے کچھ پڑھ لے گئے اسے کچھ دونان اکلیبریم اس میں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بس آپ وہیں پڑھ لیجئے سرف اسٹینشن کی دیفنیشن وغیرہ یہ ابھی آپ کے انٹرنل میں آئیں گی بعد میں آپ مطلب اتنا کوئی خاص امپورٹنٹ ڈاپک نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے ٹولز آف بائیو کمیسٹری یار یہ امپورٹنٹ ہے لیکن مطلب اس پورا چپٹر نہیں ہے اس میں سے آپ نے دو چین چیزیں کرنا ہے کرمیٹر گرافیے کی جسٹٹ ٹائپس کر سکے لیں ابھی آپ کے پاس ویسے ٹائم سکے ہیں آپ اپنے پڑھ半 جاتر پڑھ لیں لیکن بعد پڑھ میں آپ نے مطلب یہ ہی کرنا ہے کہ کرمیٹر گرافیت کی ٹائپ کرسے یہ اور اس کے بعد یہ کرمیٹر آپ کی ٹائپ سکے لیں یہ سانس READılar ہے اس کے بعد آتا ہے کرمیٹرہculesکٹر ہےatہ کامẻٹر گرافیہار کو۔ کہ اس کرنیل اور ổہ کامیٹرہبسٹ کی اس کرنیے conditions constries ne искres ہے اور یہ اچھی طرح سے کر لیجئے گا باقی یہ والی اور کوئی بھی ٹیکنیک نہیں کرنی اسپیکٹرو فوٹومیٹک وغیرہ وغیرہ اس کے پاس آپ نے ٹریکٹ آ جانا ہے ایلائزہ بے یہاں سے آپ نے جس تین ہی ٹیکنیک کرنی ہے اس میں سے آپ کا بیسک پورشن کبر ہو جاتا ہے امید کافی ہے انہی میں سے ہی آجاتا ہے ہنڈر پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ سے کماز کم آئی جاتا ہے انہی میں سے اگر آتا ہے تو ورنہ پہلے ان ٹاپکس میں میں سے آجاتا ہے جیسے بات سے بیلنس ہو گیا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان میں سے ان میں سے جاتا ہے ایم سی کیوں آئے گا تو آئے گا یہ ایلائزہ آجاتا ہے ایلائزہ کی بیسک جو ہیں وہ پرنسپل دے دیتے ہیں اور زیادہ تر جو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایلائزہ کی ٹائپ